ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہائیڈ لائنز ماس باہر سمگل ہوئے جس سے خریداری مشکل ہوئی چیرمن این ڈی اے میں کہتے ہیں وینٹی لیٹر کے علاوہ سب طبی سمان پاکستان میں بننے لگا ہے اب ہم سارا طبی سمان پاکستان میں بنا رہے ہیں ٹائگر فورس بنی تو اس کا کام جنازے اٹھانا ہوگا شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں وزیر آدم بتائیں شرافیہ کون ہے کرونا مزید 31 جانے نگل گیا ایک ہی دن میں 2255 افراد کرونا کا شکار متاثرین کی مجموعی تعداد 34336 تک جا پہنچی حکومت صوبوں کے آئینی اور مالیاتی اختیارات کم کرنا چاہتی ہے آتھ درداری کہتے ہیں کرونا کے حوالے تیانے والا وقت زیادہ مشکل ہے روزے داروں کے لیے اللہ کی نعمت تربوز ہر گر کے دسترخوان کی زینت محدود خرید و فروغ کے نتیجے میں بیشتر نوجوان اپنا اصل کاروبار چھوڑ کر تربوز فروغ کرنے لگے چیرمن نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی لیفٹرین جنرل محمد افزل کا کہنا ہے کہ مارچ میں ماسک ملنا محال ہو گیا تھا اس کی قیمت پچاس روپے سے زیادہ ہو گئی تھی ماسک باہر مبالک کو اسمگل ہو گئے تھے جس کے باعث ملک میں ماسک کی خریداری مشکل بن گئی تھی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیرمن ڈی ایم اے لیفٹرین جنرل محمد افزل نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ ڈی ایم اے نے 154 ٹن طبی سمان چین سے مگوانی کے لیے گیارہ پروازیں چلائیں پی آئی اے اور ائر فورس کے جہاز باہر سے سمان لائے چین سے چیزیں میڈل ایسٹ اور یورپ کے ممالک نے آرڈر دے دیئے چین میں طبی سمان کی خریداری میں ہمیں دشواری ہونے لگی تھی میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جھونی پاکستان میں کرونا شروع ہوا بدقسمتی سے پورا یورپ اور امریکہ اس کی لپیٹ میں آ گیا اور چائنہ کے اندر جو چیزیں بن رہی تھی وہ بھی میڈل ایسٹ کے لوگوں نے اور یورپ کے لوگوں نے وہاں پہ بڑے بڑے آرڈر ایڈوانس پیسے دے کر لیے جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی ہماری مشکلات جو ہیں وہ کئی گناہ بڑھ گئی چیرمن انڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ انڈی ایم اے نے سب سے زیادہ پیسہ چین بھیجا چین میں سفارت خانے میں چین سے خریداری کے لیے بھی کمیٹی قائم کی خریداری کی کمیٹی ہر چیز پر مذاکرات کر کے خریداری کرتی ہے کوشش کی گئی کہ خریدی گئی ہر چیز شفاف ہو اور سمان پائیدار ہو الحمدللہ انشور کیا گیا کہ جو جو چیزیں آئیں وہ پائیدار ہوں وہ شفاف ہوں اور پورا پروسس جو ہے وہ شفافیت کا ہو سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ ٹائگر فورس بنی تو اس کا کام جنازے اٹھانا ہوگا وزیر آزم نے بارہ خطابوں میں کہا لاکڈاؤن نہیں لگاؤں گا لیکن لگا دیا اور پھر کہتے ہیں نرم کر دیا مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ یہاں شاکیہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں کچھ دن پہلے ایک وزیر نے کہا کہ روزانہ چالیس ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں کل وزیر خارجوں نے بتایا کہ بیس ہزار کی کیپسٹی ہے کون ٹھیک کہہ رہا ہے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ صرف ایک بات بتا دے کہ موجودہ حکومت کی کرونا وارث کے خلاف حکمت عملی کیا ہے وزیر آزم نے بارہ خطاب کیے ہیں کہاں لاکڈاؤن نہیں لگاؤں گا لگایا پھر کہتے ہیں نرم کر دیا وزیر آزم بتایا اشرافیہ کون ہے جس نے لاکڈاؤن کر دیا وزیر آزم نے جس دن لاکڈاؤن نہ کرنے کا اعلان کیا اس دن ان کے گھر کے باہر کرفیون لگا ہوا تھا تو میں پوچھوں گا یہ اشرافیہ کون ہے جس نے لاکڈاؤن کر دیا کیونکہ یہ میں آپ کو حقیقت دیتا ہوں میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں جس دن پرائیم نسٹر صاحب نے کہا میں لاکڈاؤن نہیں کروں گا اسی دن پرائیم نسٹر صاحب کے گھر کے گیٹ کے باہر کرفیون لگا ہوا تھا لوگڈاؤن میں نرمی کے باعث ایک ہی دن میں دو ہزار دو سو پچپن افراد کرونا کا شکار ہو گئے متاثرین کی تعداد چونتیس ہزار تین سو چھتیس ہو گئی ملک میں کرونا سے مزید اکتیس افراد جانباہ جبکہ مجموعی تعداد سات سو سیتیس ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس حوالے سے لوگڈاؤن میں نرمی کے باعث کرونا کیسز بڑھنے لگے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ اداد و شمار کے مطابق ایک ہی دن سب سے زیادہ دو ہزار دو سو پچپن کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد چونتیس ہزار تین سو چھتیس ہو گئی پنجاب میں تیرہ ہزار دو سو پچیس سندھ بارہ ہزار چھ سو دس خیبر پختونخواہ پانچ ہزار اکیس اور بلوچستان میں دو ہزار ایک سو اٹھاون کیسز سامنے آئے جن میں سے آٹھ ہزار آٹھ سو بارہ مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے چیلنج کا جب آپ سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا ضروری ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک حکمت عملی مرتب کی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وزیر آدم عمران خان سابق فوجی آمیر جنرل پرید مشرف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اس حوالے سے مدید جانتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی پنجواب کے صدر قمر زمان قائرہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں کرونا وائرس سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلے خیال ہوا سابق صدر زرداری نے کرونا پر فکرمندی اور حکومتی فیصلوں پر تحافظات کا اظہار کیا آصف علی زرداری نے کہا کہ جب دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو صوبوں کو آئینی اور مالیاتی اختیارات دے کر وفاق کو مضبوط کیا قومی اتفاق رائے سے آئین میں ترمین کی اور صوبوں کو حکوم دیئے سابق صدر نے کہا کہ بدقسمتی سے حکمران پھر ملک کو مشرف دور کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ پھر سے صوبوں کے آئینی اور مالیاتی اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ وزیر آزم عمران خان جنرل مشرف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں بدقسمتی سے حکومت کرونا سے لڑنے کے بجائے اپوزیشن سے لڑا ہی ہے اس نے ملک میں موجود تمام اتفاق رائے برباد کر دیئے ہیں کرونا کے حوالے سے آنے والا وقت زیادہ مشکل ہے اور قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزہ داروں کے لیے تربوس کسی نعمت سے کم نہیں ہے اسی لیے افطار کے وقت تربوس کو دسترخوان کی دینت بنایا جاتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ماہ رمضان میں تربوس اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے ایک نعمت عطا کی ہے رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی فٹ پات پر ڈھیروں کی شکل میں تربوس نصر آتے ہیں تربوس فروخت کرنے والے یہ پھل تول کر فروخت کرتے ہیں اور پھر خریدنے والوں کے تو مزے ہیں کہ کاٹ کر جب تک لال نہ نکلے قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں تربوس فروخت کرنے والے ایک ریڈی والے نے بتایا کہ تربوس بہت اچھا بکتا ہے ہم روزہ پچاس سالہ بکتا ہے بہت اچھے لوگ شربت بناتا ہے تربوس اچھا رہے یہ سال فصل بھی اچھا ہو گیا وہ ماہ کاروبار بھی صحیح ہو گیا پس کلاس کاروبار ہے یہ سال شہر میں کرونا وارث کی وجہ سے محدود خرید و فروخت کے نتیجے میں بیشتر نوجوان اپنا اصل کاروبار چھوڑ کر تربوس بیچ رہے ہیں ایسے ہی ایک نوجوان نے بتایا کہ شدید گرمی میں تربوس جب گھر پہنچتا ہے تو خواتین بھی اس پھل کو انجوائے کر کے اسے ترہا ترہا کے مختلف انداز میں کٹ کر دستر خون کی سیند بناتی ہے تو کبھی گرائنڈ کر کے مشروب کے طور پر استعمال کرتی ہے مدید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے